ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرلی صدری ویسرلی عمری وحلل اغدتم من لسانی یفقہو خولی میراج کا انمان ہے دھوکہ دینا مسلمان کی پہچان نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ عام ہے سج بولنا خاص ہے یہ ہمارا آج یعنی دھوکہ دینا اور لینا اب برا نہیں لگتا اتنا عام ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا وہ مشہور ہے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صرف کچھ اچھے لوگ ہی پہچانے جائیں گے برائی اتنی عام ہو جائے گی ایک شہر میں ایک ہی اچھا آدمی ملے گا اور وہ مشہور ہو جائے گا اتنی برائی عام ہو جائے گی آج ہمارے سماج میں دھوکہ دینے والے وعدہ کو پورا نہیں کرنے والے جھوٹ بولنے والے ہی بھرے ہوئے ہیں برائی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور تھے آج اچھے کام کرنے والے مشہور ہیں پہلے سبھی اچھائی کرتے تھے اب سبھی برائی کرتے ہیں آج کتنے لوگ سچے ہیں یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے جھوٹوں کا تو پیمانہ ہی نہیں سبھی جھوٹے ہیں دھوکے بازی عام چلن ہے یہ ہماری زندگی جینے کا طریقہ بن گئی ہے بلکہ ہم سوچتے ہیں اس کے بغیر زندگی نہیں جی جا سکتی دھوکہ دینا شریعت میں سنگین جرم ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں دھوکہ نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارے تجارت میں ترقی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے صحابہ لوگ بھی تجارت کرتے تھے لیکن وہ سچے اور کھرے تھے اور اللہ کی طرف ان کا رجوع تھا اس لئے اللہ نے خیر و برکت دے کر انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہم نے اپنے نفس کو جھوٹ کو دھوکے کو اتنا گڑ لیا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اتنا عام ہو چکا ہے بچے جھوٹ بولنا والدین سے سیکھتے ہیں دھوکہ دینا والدین سے سیکھتے ہیں کوئی اگر گھر پر فون کرتا ہے بچے اگر فون اٹھا لیتے ہیں تو والد کہتے ہیں کہہ دینا بیٹا میں گھر پر نہیں ہوں یا کوئی گھر پر دستک دے رہا ہے یا تخاذہ کرنے آیا ہے یا اپنا مال لینے آیا ہے ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے تو ہم بچے کو کہتے ہیں کہہ دینا اببہ گھر پر نہیں ہے تو یہ جھوٹ کی بنیاد بچہ گھر سے ہی سیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھوکہ دینے والا میری امت میں سے ہو نہیں سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایک بار آپ بازار میں گشت لگا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص اناج بکری کر رہا ہے اور آپ نے فرمایا یہ اناج کیسے بکری کر رہے ہو تو اس نے کہا سب ٹھیک ہے اور میں بکری کر رہا ہوں تو جبریس سلام نے آکے انہیں اشارہ کیا کہ یہ شخص نیچے گیلا اناج رکھا ہے اور اوپر میں سوکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اٹھا کر اناج کو دکھایا نیچے اناج گیلا تھا اور اوپر سوکھا اس شخص نے کہا کہ پانی کی وجہ سے اناج بھیگ گیا تو میں سوچا کہ کوئی نہیں لے گا اس لئے میں نے اوپر سوکھا اور نیچے گیلا رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تم مسلمان ہو نہیں سکتے ایک چھوٹا ہمارے لئے ایک چھوٹا سا مثال ہے اناج کا لیکن ہم آج کہاں سے کہاں دھوکہ دے رہے ہیں تجارت میں پڑھائی میں لکھائی میں تعلیم میں انسٹیٹوٹ میں جس چھتر میں بولو ہم دھوکہ ہی دھوکہ دے رہے ہیں شادی میں لڑکیاں بدل دی جاتی ہیں ایک خوبصت لڑکی کو دکھاتے ہیں اور ایک بسورت لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں اگر اچھا انسان ہوا تو اس کو مان لیتا ہے نہیں تو فیطلاق دے کر گھر بھیج دیتا ہے کیا یہ دھوکہ نہیں ہے ہم بڑے بڑے دھوکے دے رہے ہیں بڑے بڑے دھوکے اس لئے ہمیں شرم آنا چاہیے کہ ہم دھوکہ دینے کے بعد جھوٹ بولنے کے بعد بھی مسلمان کہلانا چاہتے ہیں لیکن دھوکہ دینا ہمارے معاشرے میں حرام ہے اس لئے دھوکہ اور جھوٹ کو اپنے نفس سے دور کیجئے سچا اور اماندار بنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان کی صیرت کو اپنائیے اور اپنی زندگی کو ایک امدہ مثال دے کر آخرت کی تیاری کیجئے کیوں کی آخرت میں ہر چیز کا سوال ہوگا دھوکہ جھوٹ لین دین خیرات زکاة ہر ایک کا اس لئے اس بات کو گوھر کریں کہ مسلمان ہونے کے ناتے نہ ہم دھوکہ دیں نہ جھوٹ بولیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاق اللہ خیر